مضبوط جسمانی کشش کی دس سر فیرست نشانیاں جو پاگل کشش کو ظاہر کرتی ہیں ماہرین کے نزدیک لڑکیاں جب کسی سے محبت میں پڑھنے لگیں تو ان میں جب وہ کسی کے آس پاس ہوں یا کسی کے متعلق سونچ رہی ہوں یا کسی سے مل رہی ہوں تو ان میں کچھ علامات واضح ہونے لگتی ہیں یا نظر آنے لگتی ہیں یہ وہ سنجیدہ اشارے ہوتے ہیں جو اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں یا کھول دیتے ہیں کہ وہ کسی کی جانب مائل ہے یہ وہ انتہائی طاقتور کشش کی علامات ہوتی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کسی لڑکے سے پاگلپن کی حد تک محبت کرتی ہے تو یہاں ایسی دس سارے فیرس نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو لڑکی کسی لڑکے سے پاگل کشش کو ظاہر کرتی ہے یہ نشانیاں عام اور مشہور ہیں اور یہ نشانیاں محبت کی ارتداء میں تقریباً ہر لڑکی میں نظر آتی ہیں سبسکرائب جو لوگ میڈی ویڈیوز کو شخص سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاریشیں میڈے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میڈے آنے والی نئی ویڈیو پلک دبقتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میڈی ویڈیوز کو دلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی نشانی اسے چھونے کی شدید خواہش اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس جائیں اور کسی نہ کسی بہانے اسے ٹچ کریں جیسے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دینا اس کے بالوں کو سیدھا کرنا یا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیڑنا یا ہاسی مزہ کے دوران اس کے گال کھینچنا تو یہ مضبوط پاگل جسمانی کشش کی علامت ہے دوسری نشانی دل کی دھرکن کا تیز ہو جانا جب وہ آس پاس ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر کہ آپ کے دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے ایسی تیز کے جسے آپ محسوس کر سکتی ہو سن سکتی ہو اس کی گونج آپ کو واضح طور پر سنائی دے ایسا لگتا ہو کہ آپ کا پورا جسم آرکسٹرا بجا رہا ہے تو یہ آپ کی چاہت کی یقینی نشانی ہے لہٰذا اب اس شخص کے ساتھ آگے بھریں کیونکہ یہ کشش کی مضبوط علامت ہے تیسری نشانی ہتھیلیوں میں پسینہ آنا جب وہ آپ کے آس پاس ہو اور آپ جب اس کے متعلق سنچنے لگے کہ کچھ کریں تو اس وقت آپ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگے ایسا ہونا جسم کا قدرتی آسابی نرویس سسٹم ہے جو آپ کی کسی کے ساتھ کشش کی وجہ سے ہے ایسا ہونا دونوں کے احساسات کو ظاہر کرتا ہے ایسا ہونا مضبوط جسمانی کشش کی وجہ سے ہے چوتھی نشانی آپ کا گھورا جانا جب آپ کو اپنے پیٹ میں جیسے تدلیا محسوس ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بغیر کسی وجہ کے عجیب گھورات محسوس ہو ایسا ہونے کا مطلب آپ کا جسم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں پانچویں نشانی خوشک ہونٹ کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کے ہونٹ اور مو خوشک ہو جاتے ہیں اس وقت کے جب وہ آپ کے خیالوں میں ہو یا سامنے ایسا ہونا بھی جسمانی کشش کی علامت ہے چھٹی نشانی آپ کو چپ لگ جائے ہو سکتا ہے آپ پر اعتماد ہو لیکن اسے سامنے دیکھ کر حق لانا شرمانا حقیقی جسمانی کشش کی علامت شمار کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ اسے کیسے بات کریں اور اسے کیسے جواب دیں ساتویں نشانی اپنا لک بہتری نظرانی کی خواہش جب بھی وہ شخص سامنے نظر آئے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اسے بہتری نظر آئیں اور اسے وہ لک دکھائیں جس میں آپ زیادہ خوبصورت دیکھتی ہیں اسے آپ سے ملنے کی اجازت دے دینا مقصد کہ آپ اسے چاہتی ہیں آٹھویں نشانی اسے دیکھنے کی دیکھتے رہنے کی ناکام خوشش ہر کوئی جانتا ہے کہ آنکہ رابطہ کسی کو چاہے جانے کی علامت ہے اس وقت کے آپ چاہتی ہیں کہ اسے دیکھیں اور بس دیکھتی رہیں لیکن لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے لئے شاید ممکن نہ ہو اس طرح اسے دیکھنے کی خواہش اور دیکھنے کی سنجیدہ خواہش مضبوط پاگل جسمانی کشش کی وجہ سے ہے نمی نشانی اسے تنگ کرنے کی خواہش جب لڑکا یا لڑکی کسی کو جذباتی طور پر پسند کرتے ہیں تو ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ انہیں تنگ کیا جائے یا چھیرا جائے ایسا ہونا کنیکشن بنانے کا بہترین اور محفوظ طریقہ ہے اس سے جسمانی کشش میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دونوں کے قریب آنے میں بھی آسانی ہوتی ہے دسی نشانی بات کرتے وقت آواز کا بدل جانا کیا جب آپ اس کے پاس ہوتی ہیں یا بات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے آواز بدل جاتی ہے یعنی یا تو آواز میں توا نہیں آ جائے یا آپ کے آواز میں سانسیں شامل ہو جائیں تو یہ جسمانی کشش کی بڑی علامات میں سے ایک ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑے میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چینل وہ گروہ کرتا ہے آکے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی